موکی منتری بھوپیش بغیل موکی منتری بھوپیش بغیل موکی منتری بھوپیش بغیل چندرکر کے بیان پر موجودہ منتری امرجیت بھگت نے پلٹ بار کیا ہے امرجیت بھگت نے کہا ہے کہ اجائے چندرکر کیا بولتے ہیں انہیں خود بھی نہیں پتا رہتا انہوں نے بیان دیتے وقت شاید انہیں ہوش نہیں رہتا راجنیتی میں بھاشا کی گریمہ ہونی چاہیے ایک مریادہ ہونی چاہیے حقیقت کا پتہ تو تین دسمبر کو مت گڑھنا کے بعد چل جائے گا جائے بھائی کو ہم کیا بولیں گے وہ شروع سے ان کا بڑھ پولاپن ان کا عادت سرہا ہے وہ تو کیا کیا بولتے ہیں ہاؤس کے اندر اور باہر ان کو خود کو ہوسک نہیں گاتا ہے اور یہ تو کس کی پینٹ گھیلی ہوئی ہے اور تین تاریخوں پڑا چلے گا کیا ان کا سکھا ہے کیا جائے چندرکر پوری طرح سکھ گیا ہے ان کا اس کا جو ہے نا پوری طرح سے سکھ گیا ہے تین تاریخ کوئی پتہ چلے گا کون کتنا پانی میں ہے درگ میں سمیدھان دیوز پر ایک اپس تک میلے کا ایوجن کیا گیا تھا اس میں کتابوں کی پردرشنی کو لے کر بوال شروع ہو گیا میلے میں کتابوں کی جو پردرشنی لگائے گئی ان میں سے تقریباً سب ہی کتابوں میں ہندو دھرمہ رہوائن مہابارت اور ہندووں کو لے کر ویبادت سامنگری پروسی گئی تھی اس کو لے کر بجرنگ دھل سمیت ہندو آدی سنگٹھانوں نے ویروض جتایا اور ماملے کی شکایت لے کر سوبیلہ تھانے پہنچ گئے پولس نے ماملے درج کر جانچ کے بعد کاروائی کا آج واسن دیا ہے سوپیلہ میں آج چھتڑک نامبر کے آجنگ پلے کے بعد ساماج کے دوارا کچھ آجن کیا گیا تھا اس میں ایک آجنگ منڈل کے ایتر کسی دکھرے کے دوارا جو پستک بیچنے کے سنمن میں کچھ اسٹال لگایا گیا تھا اسٹال میں کچھ پستکوں پر آپتتی درج کی گئی تھی تو اس آپتتی کو دھیان میں رکھتو پلس کے داروں سے سنگیاں دیا گیا اور ان کے آویدن کے علاہر پر آجا ہی آکی تاروائز کی جانچ گیا اور ادھر درگ کے سبحوادیت کتاب والے معاملے کو بی جے پی نے ہاتھ ہو ہاتھ لپکا ہے پورو منتری بریج مہون آگرہوال نے کہا ہے کہ کانگریس شروع سے ہی تشتی کرن کی راجنیتی کرتی آئی ہے کانگریس پارٹی شروع سے تشتی کرن کی راجنیتی کرتی ہے اور جہاں پر مکھے منتری جی کے پتاسری ہمارے بھگوان کے وردھ میں انرگل باتیں کرتے ہوں اس پارٹی کا تو بھگوان ہی مالک ہے دیکھیں کانگریس کا جو کام ہے کہ لوگوں کو دھرمانتی کرانا اپنے پچھ میں ووٹ ڈلوانے کے لیے جو بہت سنکھک سماج ہے اس کا اپمان کرنا تو کانگریس کی نیتی رہی ہے اور اس کا سبق ابھی اس چناؤں میں جنتہ سکھائے گی ادھر رائیپور سے بی جبی کی سانسط سنیل سونی نے بھی دھرمانترن اور بیوادت کتاب کو لے کر کانگریس پر نشانہ سا تھا اور کہا کہ کانگریس درکار میں لگاتار آپ پر آدھیوں کو سنرکشن مل رہا ہے چھتیز گھڑ کے اندر میں دیکھیں گے آپ کے بول بستہ نہیں ہے اگر چھتیز گھڑ کے اندر میں دیکھیں گے انیک جگہوں پر جو ہے بند کمرے میں کر رہے ہیں رائیپور کے ہردہ اسٹل تیلی باندھا تھانے کے پاس میں تیلی باندھا کے اندر میں ہوا تھا اور اس سمیہ جب بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں نے سنگیان میں لائے لیکن اس پر ریپورٹ درج نہیں ہوئی ان کے حوصلے بڑھ گئے اور اسی کارن دھرمانترن اور متانترن کو روکنے کے لیے جو بھارتی جنتہ پارٹی اور ویسو اندو پریشاد بجرنگ دل انیک سنگٹھن جب اس آواز کو اٹھاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم راجنیتی سے پریریت ہیں ہم راجنیتی سے پریریت نہیں ہیں چھتیز گھڑ کے فیجہ بگڑ رہی ہے بی جی پی کے پوروہ منتری پریم ٹرکاش پانڈے نے بھی سمیدان کے دیوس کے موقع پر آئیو جے تپوستک میلے میں آئیو جگوں پر سوال اٹھائے کو یہ دھیار دے رہا چاہیے کہ اس کے ہاں جو چیز بک رہی ہے یا جو آئیو جن اسطل پر کسی بھی دوسرے دھرم کو اور ماننے والوں کے خلاف ایسی کوئی آپتی جنگ وستوں کا پردرسن نہیں ہونا چاہیے درگزلے میں دھرمانترن کی کوشش اور آپتی جنگ پوستکوں کو لے کر گریہ منتری نے بھی بیان دیا ہے تامردھوش ساو کہہ رہے ہیں کہ آچار سہیت علاقو ہونے کی وجہ سے اس ماملے میں بے ہستک شریف پر نہیں کر سکتی پرشاسن نے ماملے میں سنگیان لے لیا ہے سہیت ہے اس لئے میں ادھیکاریوں سے اس بیسے پر چرچہ نہیں کرتا ادھیکاری اس موقع پر ستنترہ پور وقت کام کرتے ہیں جو بھی پرستیتی آئی ویبھاگ کے ادھیکاریوں نے اس پر سنگیان لیا اور کام کیا ہے میں جان بوجھ کر اس میں ہسچے اس سمیں نہیں کر رہا ہوں اچار سہیتہ کے قرن ماہ سمد میں آدھی واسی پریوار پر دبنگوں کا قہر دیکھنے کو ملا دبنگوں نے پتی پتی اور ان کی بیٹی کو لاٹھی ڈنڈوں سے پیٹا اور جان سے مارنے کی دھمکی تھی یہ ماملہ کھمہار ملاقہ ہے جہاں پر گام کے ہی کچھ دبنگوں نے گھر میں گز کر آدھی واسی پریوار پر لاٹھی ڈنڈے برسائے پریوار کا آروف ہے کہ اس پوری ماملے میں جب کھلا ری تھانے میں ایف آئی آر درج کرانے کے لیے وہ پہنچے تو پولیس والے آویدن کو بدلنے کا دباؤ بناتی نظر آئے اور ایف آئی آر تک لکھیں نہیں گئی اس کے بعد آدھی واسی پریوار نے اجاک تھانے مہا سمدھ میں آویدن دیا لیکن وہاں سے بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی لڑکا تینوں آہ کے یہاں جنجھٹ باجی چھانڈ چھانڈ کرتری سر اگر آدمی پہنچے ہیں پہنچے ہوں اور مہون پڑھاک لے ماری سکاب اکتبان کے اس نے کرا تو ایسی کی کہ بولے بڑھاک لے ماری سکاب اکتبان کے مہون گیر گیا ہوں اور بری طرح سے پور اچھ مارنے پیٹنے میرے کو بھی لگ گیا ہے سر میں اس جگہ میں کچھ نہیں بول سکتے ہیں سر چار پاس لڑکے آئے تھی سر ہماری یہاں اور بولا کہ کہاں ہے میں آرام ایسے کر کے تو ہمارے ہمارے آبولی اس کو بھی کھلا گھلا کر گھلا گھلا کر مارا اور میں بھی دورتے ہوئے آئی کیا ہوا ایسے کر کے تو مجھے گھلا گھلا کر جار پاس لڑکے مارنے پیٹنے چل ہو گئے اور پورا بہستی بھر کے آئے تھے ہاں پہ اس کا سمبند میں ہمیں شکایت ملی ہے جس میں ڈی ایس پی او اجاک ہیں ان کے دورے شکایت کر رہی کی جانچ کی جا رہی ہے جس میں کی ویدی سمت اگریم کر رہی کی جا رہی ہے اس سندر ہی جو پرارامبھیک جانکاری مجھے ملی ہے گھٹنا کا 22 تاری کی راتری وہوٹی تھی اور 23 تاری کو پریوار جو ہے خلاری تھانے میں پرارامبھیک شکایت نہ دے کر ان کے دورہ پہلے ویشش تھانہ میں دیا گیا تھا اس کے بعد پھر خلاری تھانہ میں دیا گیا جہاں پر تدکال جو ہماری ٹیم جو ہیں ان کے ساتھ موقع پر جا کر بھٹنا ستھل کا نرکھشن اور موانا بھی کیا تھا انہوں نے اور اس کے بعد ویشش تھانے کے دورہ لگتار جو ہیں اس پرکرن کے پڑھتوں کے کتھن بھی سبھی کے لیے گئے ہیں اور لگتار اس میں کاروائی جاری ہے نارائن پور میں نقسلیوں نے اوٹھا مارگ کے قریب 20 گھنٹے تک اسے بند کر کے رکھا ہے نقسلیوں نے رائنار کے پاس سڑک پر پیڑ رکھ کر راستی کو جام کر دیا موقع پر بینر بھی لگائے اور پرچے بھی پھکے گئے بتائیں کہ نقسلیوں نے دو دسمبر سے لے کر آٹھ دسمبر تک پی ایل جی سبتہ منانے کا اعلان کیا ہے اس دران جگہ جگہ نقسلی راستی کرو کرام لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اپنی موجود کی درج کر آ رہے ہیں اس کڑی میں انہوں نے دھنورہ تھانک شیطر میں رائنار کے پاس سڑک پر پیڑ رکھ کر راستی کو دو دنوں تک جام کی رکھا ووٹنگ ختم ہونے کے بعد چھتیز گڑ کے دنتے والا ظلی میں نقسلیوں نے ایک بار پھر سے اتپات مچایا ہے نقسلیوں نے سڑک نرمان کاری میں لگے گاڑیوں اور مشینوں میں آگ لگا دی اس گھٹنا میں کسی کے حطاحت ہونے کی سوچنا نہیں ہے لیکن گھٹنا کے بعد علاقے میں دہشت کا ماہول ہے نقسلیوں نے پھر مچایا اتپات ڈامر پلانٹ میں لگایا پچاس سے زیادہ نقسلیوں نے کی آگزنی آگزنی کے بعد پہاڑ کی طرف بھاگے نقسلی سولہ بہنوں کو کیا آگ کے حوالے پوکلین جیسی بھی ہائیوہ میں لگائے گئی دھنتے والا میں نقسلیوں نے ایک بار پھر سے بڑا اتپات کیا ہے نقسلیوں نے اس طرق نرمان میں لگے سولہ بہنوں اور ڈامر پلانچ کو آگ کے حوالے کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ قریب پچاس کی سنکھیا میں آئے نقسلیوں نے یہاں پر حملہ بھولا اور پوکلین جیسی بھی ہائیوہ ٹینکر، مکسر مشین سمیت کئی اپکرنوں میں آگ زنی کی نقسلیوں نے ریل پر یوجنا میں لگے بہنوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیا اس گھٹنا کے بعد نقسلی پہاڑ کی طرف بھاگ نکلی واردات کے دوران موقع پر چوکی دار موجود رہا جسے نقسلیوں نے بندھک بنا کر اس کے سامنے ہی گھٹنا کو انجام دیا گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی کچھ ہی دیر بعد موقع پر پولیس کی ٹیم پہنچی ضرور لیکن تب تک نقسلی آگ زنی کی واردات کو انجام دے کار پرار ہو چکے تھے ایک بجے کے آس پاس تھانا بھاسی چھتران ترگت روڈ نرمان کارے ہے تو لگے گاڑیوں میں لگ بک پچیس سے تیس نقسلی جس میں سے ادھکتر نقسلی گرامیڑ ویس ویسا میں آیا تھے اور کچھ وردی دھاری نقسلی بھی تھی ان کے دارہ گاڑیوں میں آگ جنی کی گئے اور آگ جنی کے تدکار والی موقع سے فرار ہو گیا گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی تھانا پرباری بل کے ساتھ وہاں گھٹنا اس طرح میں پہنچے اور انہوں نے آگ بچھایا لگ بھگ چودہ گاڑیاں اس میں آنسی کروپ سے چلی ہیں گھٹنا کے بعد موقع پر پہنچے پولیس کی ٹیم آس پاس کے علاقوں میں سرچ آپریشن چلا چکی ہے اور طلب ہے کہ نقسلیوں نے بھانسی پولیس تھانے سے قریب دو کلومیٹر کی دوری پر ہی اس بڑی واردات کو انجام دیا ہے لمبے انترال کے بعد نقسلیوں نے دنتے والا شہر کے آس پاس اپنی موجود کی درج کرانے کیلئے یہ آگ زنی کی ہے دو سو دو سو ست دس کے آس پاس سنکھیا بن جاتے ہیں لیکن آر ہم نے ڈیڑکٹ کیا یا ویسپورٹ ہو گئے اس کے علاوہ جو آر کتنا لہائے گیا وہ تب تک رکاور نہیں ہو تو پھر بتانا سمبورے اور ہر چیز ہمیشہ کیلئے بھی لہائے کرنے ہی رکھتے رات کو کتنے نقسلی ہیں موجود تھے تو رات کو اپنے ایک بج آتا تو پاسٹر میں آئے تو اپنا پون لے لیے پہلے پون لے لیے کیچ لیے تو بولے کہ مطلب برشگانٹ منانے کی اپیل بھی کی تو وہیں جگدلپور میں نکسلیوں کے چلتے ایک بار پھر سے ٹرینوں کے پریچالن پر پھریک لگ چکا ہے تیس نومبر تک ٹرینیں نہیں چلیں گی کےکے لائن پر چلنے والی پیسنجر اور نائٹ ایکسپریس کا سنچالن کیول تنتے والا تک ہوگا آپ کو بتا دے کہ یاتریوں کی سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریل پرشاسن نے یہ پیسلا کیا ہے مہرحال نکسلیوں کی ایسی گھٹناوں سے ساتھ ہوتا ہے کہ نکسلی وکاس بیرو دھی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ایٹین چھتیز گھڑ چلیے بڑھتے آنگے خبر کوربہ سے جہاں پر دیو دیپاولی کے موقع پر حسدیو ندی کے تٹ کو تیس ہزار دیوں سے سجایا گیا درسول ہندو کرانتی سینہ نے دیو دیپاولی کے موقع پر سرو منگلہ مندر گھاڑ پر مہا آرتی کا ایوجن کیا تھا ایسا آیوجن میں ہزاروں کی سنکھیا میں فردھالوں کی بھیڑوں میں مہا آرتی پر ترجولیت دیپ آگر فرنٹ کا مکھے کینٹر رہے آیوجن میں لیزر لائٹ شو اور بھجون سندھیا کا بھی آیوجن کیا کیا موسیقی 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 تو آج کارتک پونی ماہ ہے اور اس کے موقع پر اس بات نگری بھلائی کی بات کریں تو یہاں جھل مل دیو سے پوری نگری روشن نظر آئی کارتک پونی ماہ کے موقع پر 51 ہزار دیئے یہاں پر جلائے گئے درسل شہر کے اس ایکٹر دو میں پندرہ سالوں سے یہ پرمپرہ چلی آ رہی ہے اس موقع پر ہزاروں کی سنکھیا میں شردھالوں بھی شامل کارتک پونی ماہ کے آئیوجن پر شرک کاشی جی کے ترج پر کاشی جی پر مہادیو نے تیپرا سور رکھشت کو آج ہی کے دن مارا تھا اور ان کے خوشی میں دیوتا لوگ سفرق سے اتر کر کے کاشی کے گھاٹ پر دیپ جلائے تھے اسے کے پرمپرہ کو نربان کرتے ہوئے میں دیگت پندرہ ورشوں سے یہ کار مہادیو کرپا سے کرتے آ رہا ہوں کورتھا سے خبر ہے یہاں پر دیو دیپاولی کا کارکرمہ یوجد کیا گیا تھا اس موقع پر سفرق لوگوں نے دیپدان کیا رام جان کی مندر پر اسر میں لوگوں نے پوجار چنا کی ہر سال کارتک پونی ماہ پر دیو دیپاولی کا کارکرم یہاں پر بھی آئیوجد کیا جاتا ہے اور آج پونی ماہ کے ساتھ ساتھ گرو نانک جوینتی بھی ہے اور کانکیر میں اس موقع پر پرکاش پروکی شبھائی آترا نکالی شبھائی آترا شہر کے موقع مارک سے ہو کر گزری درصال سندھ سماج ہر سال شبھائی آترا کا یوچن کرتا ہے یہ شبھائی آترا جھولے لال مندر سے شروع ہوتے ہوئے پورے شہر میں بھرمان کرتی ہے شبھائی آترا میں کافی سنکھیا میں لوگ بھی شامیر ادھر کونڈا کاؤں میں بھی گرو نانک جوینتی بھرسکھ سماج کے دورا گرو دوارے میں گرو گرنت صاحب کا پارٹ بھی کیا گیا اور گرو دوارے میں بھجن کیرتن کا آیوجن بھی کیا گیا اس کے علاوہ ایک جھانکی بھی نکالی گئی گرو نانک جنتی کو گرو پرکاش پروکے روپ میں منایا گیا دیر شام شہر میں اسے کے سماج نے شبھائی آترا نکالی اور اس موقع پر شہر کے کئی یواز سڑک کی صفائی کرتے ہوئے نظر آئے اور دوسری طرف شبھائی آترا بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی راجنام گاؤں میں شیوناتھ ندی کے ترپر تین دنیں کارتک پورنیما ملکا یوچن کیا جا رہا ہے ندی میں ہزاروں شردھالووں نے آج آہستہ کی ڈپکے لگائی ندی میں اسنان کر شردھالو مندروں میں پوجہ اور چنہ کرنے بھی پہنچے کارتک پورنیما کے دن ندی میں اسنان کرنے کے بعد دیپ دان کرنے کی پرمپرا ہے اور دیپ پرجوالیت کر دیوں کو ندی میں بہانے کی پرمپرا ہے پردیش میں کارتک پورنیما کے ملے اور تیہاروں کی شروعات اس کے بعد سے ہو جاتے ہیں میرا عمر ابھی 68 سال ہو گیا ہے اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں تب سے یہ سیونات ندی میں بہت بڑا ملہ بھرتا ہے پر پہلے کہ آپ اچھا بھی بہت زیادہ ہو گئے لوگ جاگریت ہو گئے دھرم کرم کے پرتی بہت روچی بڑھ گئے لوگوں کا بھاکتی بھاو جاگریت ہو گئے لوگ بہت بھی رہتے ہیں کاری بھی یہاں تو لاکھوں سے زیادہ آدمی آدھے درسن کے لیے کیسے لگتا ہے یہ بہت سے بہت اچھا یہاں آنے سے سانتی ملتا ہے اور پیچھلے دین سالوں سے یہاں گنگا آرتی پردوس ہر پردوس میں یہاں ہوتے رہتا ہے میلا ہے جو پورنی میلا کے نام سے بیکھات ہے یہ شدیوں سے پرمپرا چلی آ رہی ہے یہاں پریشنان کرنے کی راچرے کالین کی ملتا ہے بہرہ بجنے کے بعد یہاں پریشنان کرنے کا پرمپرا ہو جاتا ہے جو انورت جاری رہتا ہے دیکھیں میں سوہم اپنا تھوٹا ساماتم بالک کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں یہ ایک آسک کی بات ہے جو کہنے کے نہیں جو سوہم دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہوگا تو کارتک پورنیما کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائے کہ کیا عدبد نظاریں یہاں پر نظار آئے پردیش کے الگ الگ جگہوں پر شہروں میں اب کارتک پورنیما کے سمبن ہو جانے کے بعد اب کارتک کا میلا یا میلے لگنے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور اس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے آنے والے دنوں میں اس کی تصویریں بھی جو آئیں گی وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہو چلائے بولٹن میں فی الحال اتنا ہی مجھے دیجئے چاہزے